دوستو یہ ہے نیو یار امریکہ کا سب سے بڑا شہر یہ ہے ممبئی انڈیا کا ایکانومک حب یہ ہے کریچی پاکستان کا فائننشل کیپیٹل اور یہ ہے بیجنگ چائنہ کا کیپیٹل دوستو ان سب میں کیا چیز کامن ہے ان سارے شہروں اور ان میں رہنے والے سب لوگوں کا فیوچر بہت جلد صرف ایک کنٹری ڈیسائیڈ کرنے والا ہے اور وہ ہے موروکو نورت افریقہ میں موجود دنیا کا چوتھا بڑا عرب کنٹری جو پوری دنیا کا فیوچر کنٹرول کرنے والا ہے لیکن دوستو وہ ایسی کیا چیز ہے جس نے موروکو کو یہ انوکھا ایڈوانٹیج دیا ہے اور کیوں دنیا کی ساری سوپر پاورز کی نظریں اس وقت موروکو پر لگی ہوئی ہیں آج ہم یہ سب کچھ جانیں گے ڈیلی کور کی اس ویڈیو میں دوستو یہ ہے چمکادر ایک ایسا جانور جو پچھلے کچھ سالوں میں انسانوں کے لیے ہوف کی علامت بنا ہوا ہے چاہے وہ دوہزار بیس میں آنے والا کرونا وائرس ہو یا پھر بیسویں صدی کے شروع میں آنے والا سپیلش فلو لوگ چمکادر کو صرف ایک بیماری پھیلانے والا جانور ہی سمجھتے ہیں لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسی چمکادر کی وجہ سے پچھلے سو سالوں میں انسانی عبادی چار گناہ بار گئی ہے اٹھانہ سو دو میں یورپین ایکسپلورر الیکزینڈر ساؤتھ امریکہ کی کنٹری سے پیرو سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بڑی ہی حیران کن چیز دیکھی اصل میں پیرو کی زمین ایگری کلچر کے لیے بلکل بھی سوٹیبل نہیں ہے پر وہاں پر فریش گرین گاز تھی اور بہت بڑے کھیت تھے الیکزینڈر نے جب وہاں کے لوگوں سے اس کی حقیقت پوچھی تو اسے پتا لگا کہ یہ لوگ چمکادر اور کچھ سمندری پرندوں کی ایسکریکشن اپنے کھیتوں میں ڈالتے ہیں جس سے ان کی زمین کئی گناہ زیادہ پیداوار پرڈیوز کرتی تھی الیکزینڈر یہی نالج ویسٹن ورلڈ میں لے کر آیا اور پھر اسی کو فلٹی لائزر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ویسٹن کنٹریز نے اپنی ایگری کلچرل پروڈکشن بڑھانا شروع کر دی انیس سو تیرہ میں پھر فٹس ہاربر نے اسی فلٹی لائزر کو آرٹیفیشلی پرڈیوز کرنے کا طریقہ ڈسکور کر لیا اسی فلٹی لائزر کی وجہ سے انسانی عبادی صرف سو سالوں میں ایکسپلوڈ ہو گئی انیس سو بارہ سے دو ہزار بارہ تک پوری دنیا کی عبادی ڈیرڈ عرب سے بڑھ کر ساڑھے سات عرب تک پہنچ گئی دوستو سب کچھ اچھا جا رہا تھا لیکن پھر دو ہزار دس میں سائنٹس نے ایک بہت ہی خطرناک چیز کی ڈسکوری کی اس فلٹی لائزر میں یوز ہونے والے دو کمپاؤنڈ پوٹیشیم اور فوسفیڈ جنہیں کمبائنڈ فارم میں پوٹیش بھی کہا جاتا ہے ہماری زمین سے بہت تیزی سے ہتم ہونے جا رہے ہیں اب پوٹیشیم کے ریزرم تو ہماری زمین سے شاہد اگلے سو سالوں تک کے ہیں مگر دوسری طرف فوسفیڈ کے ریزرم شاہد اگلے صرف پچاس سال کے ہی باقی رہ گئے ہیں اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ فوسفیڈ اب آرٹیفیچلی کریٹ نہیں کر سکتے اسی وجہ سے بہت سارے کنٹریز نے فوسفیڈ ریزرمز کو بچانے کے لیے سکس پالیسیز امپلیمنٹ کر دی ہیں اور اسی کے نتیجے میں دو ہزار بیس سے دو ہزار اکس کے درمیان فوسفیڈ کی پرائز اسی پرسنٹ بڑھ گئی ہے سبتمبر دو ہزار اکس میں چائنہ نے اپنے فوسفیڈ کی ریزرمز کی ایکسپورٹ بلکل بند کر دی تاکہ وہ اپنی عبادی کے لیے اتنے فرٹیلائزر بنا سکے کہ اسے فوڈ شارٹیج نہ ہو اب یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ چائنہ کے پاس دنیا کے دوسرے سب سے بڑے فوسفیڈ ریزرمز ہیں لیکن وہ پوری دنیا کے ریزرمز کا صرف پانچ فیصد بنتے ہیں سیریہ کے پاس دنیا کے تیسرے سب سے بڑے فوسفیڈ ریزرمز ہیں اور وہ بھی دنیا کے ٹوٹل فوسفیڈ ریزرمز کا صرف تین فیصد بنتے ہیں اسی طرح باقی دنیا کی کنٹریز کے پاس بھی تقریباً ایک سے دو فیصد فوسفیڈ ریزرمز ہیں لیکن ایک کنٹری ہے جس کے پاس فوسفیڈ کی ستر فیصد ریزرمز ہیں جی ہاں دوستو اور وہ ہے مروکو پوری دنیا کے ستر فیصد فوسفیڈ ریزرم مروکو کے پاس ہے ہے کونسے کنٹری کے لوگ اپنی فصلوں میں فلٹی لائزر ڈال سکیں گے اور کونسے کنٹری کے لوگوں کو فلٹی لائزر نہیں ملے گا ان سب کا فیصلہ مروکو کرے گا مروکو بہت جلد انٹرنیشنل جیو پالیٹکس میں ایک بہت پاورپل پوزیشن پہ آنے والا ہے کیونکہ ایسے ہی کچھ ہم ہسٹوریکلی دیکھتے آ رہے ہیں دوستو ڈیٹھ سو سال پیچھے چلے جائیں تو ہم انیسویں اور بیسویں صدی میں ساری آئل پروڈکشن امر امریکہ کے ہاتھ میں تھی اور اسی چیز نے اسے سپر پاور بنا دیا اٹھارویں صدی میں بریٹش ہمپائر کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ میٹر ریزرز تھے اور اسی کی بیسز پہ اس نے پوری دنیا پہ راج کیا اور مروکو کے پاس تو ایسے ریسورسز کے ریزرز ہیں جن پہ پوری انسانی نسل کا سروائیول ڈیپینڈنٹ ہے دوستو پوری ہیومن ہسٹری میں ایسا ایڈوانٹیج کسی ایک نیشن یا کٹری کو نہیں ملا جو مروکو کو ملنے والا ہے لیکن اس کے ا سائیڈ افیکٹ کیا ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا جی ہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا دل سے شکریہ اور نئے آنے والے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو فالو کر لیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ دوستو